انسان جب بھی ایک ہی وقت میں بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ذہنی انتشار کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ایک وقت میں بہت سے سوچیں موجود ہیں اور فوکس نہیں ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ذہن جو کہ دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی سمانا جاتا ہے اور اللہ کی بہت بڑی انایت ہے جو اللہ نے ہمیں دیئے ذہن کی شکل میں، مائنڈ کی شکل میں، برین کی شکل میں یہ اگر فوکس نہ کرے یہ اچھا فنکشن نہیں کرتا اس کی جو بیسٹ فنکشننگ ہے وہ فوکس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بیسٹ پرفارمس اگر آپ نے دیکھنی ہے تو فوکس کے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ فوکس تھا کبھی بھی ڈسٹریکٹ مائنڈ نے، ڈسپرس مائنڈ نے ذہنی طور پر انتشار کے شکار دماغ بڑا کام نہیں کیا فوکس نے کام کیا بڑے بڑے پینٹرز، اجادات کرنے والے، لکھنے والے، بولنے والے، کریٹیو کہان کرنے والے ان کی یکسوئی کی طاقت اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کئی دنیا کے ایسے پینٹرز گزرے ہیں کہ جب وہ پینٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو کئی کئی دن تک وہ جوتے نہیں اتارتے تھے اور جب اتارتے تھے تو پاؤں کی خال اتر جاتے تھے وجہ یہ تھی کہ اس میں اتنا ڈوبے ہوتا تھے جتنا ڈوب کے وہ کام کر رہے ہوتے تھے کئی ایسے شائر گزرے ہیں کہ وہ جب شائری کی حالت ان پر کفیت تاری ہوتی ہے اور وہ کانسنٹریشن کا لیول بنتا ہے تو وہ اپنے اردگرد سے کٹ اف ہو جاتے تھے وہ رابطہ منکتہ کر لیتے تھے آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ ایک اگر ندی جا رہی ہے ایک نہر جا رہی ہے جس میں پانی کا بہاؤ بڑا دیز ہے اور آپ اس کو کٹ لگا کے چھوٹے چھوٹے پرنالے بناتے ہیں پکڈنڈیاں بناتے ہیں آپ ان کے ذریعے پانی نکال نکال کے فسنوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کچھ کلومیٹرز کے بعد اس نہر میں پانی کا بہاؤ کم ہو چکا ہے اس کا فلو کم ہے پانی کی کونٹیٹی کم ہے وہ جو پریشر تھا پانی کا وہ کم ہو چکا ہے کیوں کم ہو چکا ہے کیونکہ اس جو مین سٹرین تھی اس پہ اتنے کٹ لگ گئے ہیں کرتے 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 آخر کار جو اصل بہاؤ تھا سینٹرل سٹرین تھی اس میں بہاؤ کم ہو گیا انسان کے ذہن کے بھی یہی حالت ہے یہ اگر بہت سے کام ایک وقت میں کر رہا ہوں یہ بہترین پرفارمنس نہیں کرتا یہ بہترین پرفارمنس نہیں لیتا اسے بہترین پرفارمنس کروانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو ایک وقت میں ایک کام کیا جائے میں نے ایک واقعہ کہیں سنا تھا مجھے یہ بڑے ہی اچھا لگا پرانا واقعہ میں نے کم از کم بیس سال پہلے سنا تھا کہ وہ شخص جس نے سلائی مشین بنائی شاید اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ کپڑا جو ہے اس میں سے گزر کے اس کے بعد یہ سلائی کو ممکن بنا سکی کیونکہ اس سے پہلے عام نیڈل موجود تھی عام جو سوئی ہے اس کے پیچھے ٹیل پہ جا کے سراہ ہوا ہوتا ہے جس میں سے داگہ گزار کے آپ چیزوں کو سیتیں تو وہ تعدیر اس مسئلے کا شکار آ کہ میں ایسا کیا کروں کیونکہ وہ جو سلائی مشین ہے آپ گوھر کریں اس کی سوئی اندر جاتی ہے اگر وہ اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اور پیچھے ٹیل پہ اگر دھاگہ ہے تو وہ سوئی تو نہیں اندر جا سکتی اگر سوئی اندر جائے تو دھاگہ بھی رندہ نہیں جا سکتا یعنی سوئی کے ساتھ دھاگہ گزر کے ایسے تو نہیں آسکتا ہاتھ سے کیا جا سکتا مشین سے نہیں کیا جا سکتا تو وہ کتنے دن اس مسئلے کا شکار آ اور ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگلی قبیلے کے ہتھے چڑ گئے اور وہ جنگلی قبیلہ اپنی جو برچییں تھیں جو نیزے تھے وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے اور جب بالکل مارنے لگتے ہیں تو وہ بڑا بغور دیکھتا ہے کہ یہ برچی کیسی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب نیزوں کے موں میں سراغ ہیں وہ کیا کہ جو سلائی مشین ہے اس کا سراغ اس کے ہیڈ میں ہوتا ہے اس کا ٹیل میں نہیں ہوتا اور اسی ورہ سے وہ ہیڈ کے ہونے کی ورہ سے وہ ایسے سے صرف کرتی جاتی ہے اور سلائی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے ایک دھاگا جو ہے اوپر سے چل رہا ہوتا ہے ایک دھاگا نیچے سے چل رہا ہوتا ہے دونوں کا ملاب ہوتا ہے اور دو الید الید کپڑے سی کے وہ ایک کر رہی تھی تو قدرت نے پرابلم کا حال کانسنٹریشن پھاب کی حالت بڑی کانسنٹریشن کی حالت ہوتی ہے اس کانسنٹریشن کی حالت میں یکسوئی کی حالت میں اس کو مسئلہ کا حال دے لیا ہے